السلام علیکم آج ہم بات کریں گے بری صحبت کے موضوع پر جو ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی پر گہرے اثرات ڈال سکتی ہیں دوستو زندگی میں اچھے اور برے دوستوں کا انتخاب بہت اہمیت رکھتا ہے بری صحبت ہمیں گناہوں کی طرف لے جا سکتی ہے جبکہ اچھی صحبت ہمیں جنت کے قریب کر دیتی ہے قرآن و حدیث میں بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ہم اپنے اردگرد کے لوگوں کو سوچ سمجھ کر چنیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ الفرقان آیت نمبر اٹھائیس میں اور قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا اے آیت ہمیں اس حقیقت کو یاد دلاتی ہے کہ دنیا میں کیے گئے فیصلے خاص طور پر صحبت کا انتخاب ہماری آخرت پر اثر ڈالیں گے حدیث میں صحیح مسلم اور بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اور برے دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے اور بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے خوشبو والا یا تو تمہیں خوشبو دے گا یا تم اس سے خرید لوگے اور بھٹی والا تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تمہیں بدبو پہنچائے گا یہ حدیث ہمیں سمجھاتی ہے کہ اچھے دوست ہماری زندگی میں خوشبو اور برکت لاتے ہیں جبکہ برے دوست نقصان اور شرمندگی کا سبب بنتے ہیں آئیے اب ہم دیکھتے ہیں بری صحبت کے نقصانات پہلا نقصان ایمان کی کمزوری بری صحبت ہمیں نیک عامال سے دور کر دیتی ہے دوسرا گناہوں کی عادت بری صحبت سے گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے گناہ بار بار کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے تیسرا وقت کا زیا بری صحبت سے وقت زائے کرنے کی عادت پڑتی ہے بری صحبت میں وقت اور توانائی برباد ہوتی ہے آخرت کا نقصان قیامت کے دن بری صحبت کے اثرات واضح ہوں گے جیسا کہ قرآن میں ذکر ہوا اچھی صحبت کی اہمیت نیک دوست ہماری زندگی میں مصبت تبدیلی یعنی پوزیٹیو چینجز لاسکتے ہیں جیسے وہ ہمیں نیکی کی طرف بلاتے ہیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور ہمیں گناہوں سے بچاتے ہیں بری صحبت سے بچنے کے طریقے پہلا اپنے دوستوں کے کردار کو پرکھیں دوسرا نیک اور دیندار لوگوں کے ساتھ وقت گزارے تیسرا مسجد اور دینی مجالس میں شرکت کرے چوتھا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ ہمیں بری صحبت سے بچائے دوستو اچھی اور بری صحبت کا انتخاب ہماری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہے یاد رکھے دوست وہی اچھا ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کرے اور برائی سے بچائے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ سب کو بری صحبت کے نقصانات اور اچھی صحبت کے فائدے حاصل ہو جزاکاللہ خیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ